بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کو کسی بھی پلوٹ کی میزرمنٹ یا اس کی پیمائش کس طرح کرتے ہیں میں اس کے طریقے کار آپ کو بتاؤں گا آپ کو یہ پلوٹ لینا چاہیں یا بیشنا چاہیں یا کسی بھی قسم کی اس کو ڈیل کرنا چاہیں آپ کو اس کا سائز ضرور کنفرم کریں بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بعض دفعہ پلوٹ کا کوئی سودہ کر لیتے ہیں کسی گھر کا سودہ کر لیتے ہیں اور ایکچول سائز اس کا نہیں نکالتے جو اصل اس کا سائز ہے جو اس کو ایلوٹ کیا گیا ہے اس ایڈیا آپ کو پتا ہونا چاہیے اسی طرح آپ اگر کاروبار کر رہے ہوں آپ ڈیلر ہوں آپ ایجنٹ ہوں یا کسی بھی طرح سے اس کاروبار سے منسلک ہوں پراپرٹی کے بزنس سے تو آپ کو یہ بنیادی معلومات ہونی چاہیے ایک پلوٹ ہے جس کو میں نے سائز لکھا ہے سکٹی فٹ کا اگر ایک فرنٹ مثال کے طور پر ہے اور اس کی ایک سائز سیونٹی فائی فٹ ہے تو سمپل یہ کہ اس کے ایلوٹ کو نکالنے کے لیے آپ ان دونوں کی پروڈٹ نکال لیں گے سکٹی کو آپ سیونٹی فائیف سے ملیپلائی کر دیں گے پلوٹ کا ایلوٹ آپ کے پاس آ جائے گا مگر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پلوٹ کا فرنٹ اور سائٹ دونوں آمنے سامنے برابر ہونی چاہیے مثال کے طور پر اگر یہ سیونٹی فائیف فٹ کے ایک سائٹ ہے تو یہ سائٹ بھی سیونٹی فائیف کی ہوئی چاہیے سکٹی فٹ اگر یہ ہے تو بھی سامنے کی بھی سکٹی فٹ ہونا چاہیے اس شرط کے ساتھ تو آپ اس سکوائر کو سمپل اس ایریا کو سمپل انداز میں نکال سکتے ہیں اب آپ نے جب ان دونوں کو ملیپلائی کیا سیونٹی فائیف کو اور سکٹی کو تو فورٹی فائیف تھاؤزنڈ سکوائر فٹ کیا سکوائر فٹ ہم نے ابھی کیلکریٹ کیا ہے لیکن ہمیں گز میں پلوٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس لئے سے ہم اس کو نائن سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس پانس سو گز آ جائے گا یعنی پانس سو سکوائر یارڈ کا پلوٹ آپ کو پانس سو گز کا جو پلوٹ عام طور پر کہلاتا ہے اس کو ہم نے کیلکریٹ کیا ہے اس سمپل طریقے کار سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نو سے ڈیوائیڈ ہم کیوں کرتے ہیں یا ملیپلائی کیوں کرتے ہیں یاد رکھیں کسی بھی ایک بھی کسی بھی سکوائر میں نو خانے ہوتے ہیں نو خانے ہوتے ہیں نو باکسز ہوتے ہیں سکوائر فٹ کو سکوائر یارڈ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپل اس کو نائن سے ڈیوائیڈ کر دیں کہ اس طرح آپ سکوائر یارڈ نکال لیں گے اور اسی طرح سکوائر یارڈ کو اگر سکوائر فٹ میں کنورٹ کرنا چاہیں تو اس کو نو سے ملیپلائی کر دیں گے تو لہٰذا جب مہت نوع سمپلٹیپلائی کریں گے تو وہ سکوائر فٹ آ جائے گا اس کا ایریا یہاں ہم نے اس کے دونوں سائٹس اصل میں فٹ میں تھی ہم نے دیکھا یہ رننگ فٹ یہ تھا رننگ فٹ یہ تھا سیم اوپر ادھر بھی تھا لہٰذا اس کا پورا ایریا جو ہے ہمارے پاس سمپل ایک سائٹ کو دوسری سائٹ سے منٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک سکا ایریا آ جائے گا جو کہ پانس سو گس کا یہ پلوٹ تھا یعنی 500 سکا ایریا آٹ کا یہ پلوٹ تھا جس کو ہم نے آج کلکریٹ کیا اب اگر ایک ایسا پلوٹ ہو جس کی سائٹس جو ہے وہ برابر نہ ہو جیسے مثال کے طور پر یہی پلوٹ اگر اس شیپ میں ہو کہ جس میں ایک سائٹ جو ہے ہماری وہ سیونٹی فائف ہو اور یہ فوٹی فٹ کے سائز ہو جبکہ اس کا کچھ یہ نیچے والا جو ہے نا ایکچولی وہ سکٹی فٹ کا ہو یعنی سکٹی فٹ اس کا سائز ہو اور یہاں فوٹی فٹ ہو باقی یہ یہاں پہ سیونٹی فائف فٹ ہو تو پھر ہم اس کو دو طریقہ کار سے کریں گے ایک تو سمپل یہ اگر ہم اس کو تصور کر لیتے ہیں اے کا ایریا ہم اسی طرح جیسے ہم نے اس پلوٹ کا سائز نکالا تھا اسی طرح ہم اس کو الگ سے ایک ہم لائن ڈرو کریں گے اور اس کا ایک ریکٹنگل طریقہ ایک ٹرائنگل اس کو نکال لیں گے یعنی اس کو ہم الگ کر لیں گے اور اس کو الگ کیلکلیٹ کر لیں گے ہم نے اے کو جب کیلکلیٹ کر لیں گے بلکل اسی طریقہ کار سے یاد رکھیں کہ اسی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے ہم اے کا سائز نکال لیں گے تو اے کا سائز ہمارے پاس یہ ایک تھری ہنڈیڈن تھاری تھری پوائنٹ تھاری تھری آپ کے پاس ایریا آ جائے گا سکوائر یارٹ کا اب ہم جو ہے اس کو الگ سے کیلکلیٹ کر کے دیکھیں گے کہ وہ ہم کو بھی سپوس کر دیا تو وہ سیونٹی فائف کا سائز تو یہ ہے موجود ایک سائٹ اور دوسری سائٹ جو ہے ٹونٹی فٹ کی سائٹ تھا اب یہ ٹونٹی فٹ کا سائز اور یہ سیونٹی فائف فٹ کے جو رننگ فٹ ہے ان سب کو ہم ملپلائی کریں گے تو یہ سائز آ جائے گے لیکن یاد رکھیں کیونکہ یہ ہم نے ایک ٹرائنگل ٹائپ کا ہو جو ٹرائنگل ٹائپ کا ہوتا ہے وہ دراصل اس کا ایک طرح کا آدھا ہوگا تو اب یہ ٹرائنگل کا ہم اسی لیے اس کو دو سے ڈیوائٹ کریں گے جب دو سے ڈیوائٹ کرتے ہیں تو اس کا ہاف ایریہ یہ دراصل ایک طرح کا ٹرائنگل ہے تو یہ ہاف ایریہ ہے لہٰذا ہاف ایریہ دو سے ڈیوائٹ کر کے پھر اس کے بعد نو سے اسی طرح ہم ڈیوائٹ کر دیں گے پھر دو سے ڈیوائٹ کریں گے پھر نو سے ڈیوائٹ کر دیں گے تو سکوئر یارڈ آ جائے گا ایٹی تھری سکوئر یارڈ آ جائے گا جب ہم اے اور بی دونوں کو ملائیں گے چار سو سولہ اسکوائر یارٹ کا ہمارے پاس پلوٹ کا ایکچول سائز آ جائے گا اس طرح ہم اگر کوئی پلوٹ ایکول نہ ہو ان کی سائیڈز اگر آمنے سامنے کی ایکول نہ ہو یا اسکوائر کی شکل میں نہ ہو سیم سائز نہ ہو تو پھر ہم اس کی کیلکلیشن اس طرح کرتے ہیں یہ تو ایک طریقہ کار ہے جس میں آپ باقیدہ جو ہے وہ اس کو الگ الگ کلپیٹ کر کے اس کو ایڈ کر لیتے ہیں تو پلوٹ کا سائز آ جاتا ہے ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس پلوٹ کو بائسک کر لیں دو حصوں میں ڈیوائیٹ کر لیں یعنی اسی پلوٹ کو اگر آپ دو حصوں میں ڈیوائیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس دو ایڈیاز آ جائیں گے یہ دو ایڈیا آ جائے گا آپ اسی طرح جس طرح میں نے ایک ٹرائنگل کا طریقہ کار میں نے اس ٹرائنگل کو دو سے ڈیوائیٹ کر دیا اسی طرح آپ اس کی دو سائٹ الگ ہیں یہ سائٹ الگ ہے یہ سائٹ الگ ہے اس کو آپ دو سے اور اس سائز کو الگ کلکولیٹ کر لیں اسی طریقہ سے اور اسی طریقہ سے اس کو بھی کلکولیٹ کریں مثال کے طور پر اس کو ہم نے کہہ دیا سی اس کو کہہ دیا ہم نے ڈی تو سی کو آپ الگ کلکولیٹ کریں گے ڈی کو آپ کلکولیٹ الگ کریں گے طریقہ یہی ہوگا جو کہ میں نے اس طریقہ سے الگ کر دیا اس طرح جب آپ دونوں کو ملائیں گے تو آپ کے پاس پلوٹ کا سائز آ جائے گا تو یہ طریقہ کار ہے کہ سی بھی پلوٹ کو یا کسی گھر کو یا کسی بھی ایسی جگہ کو جو اس شیپ میں ہو کسی ترقیب شیپ میں ہو اس طرح آپ اس کی میزرمنٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ